انسان کیا کرے سبحان اللہ یہ جو توبہ والی نعمت ہے یہ بھی اللہ رب العزت کی خاص اور ارحم الرحمین کی مطلوبہ نعمت ہے آپ نے بقاعدہ طلب کر کے اپنی امت کے لیے لیے یعنی ہمارے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ توبہ اور رحمتوں والا دروازہ جو اللہ نے کھولا ہے یہ بقاعدہ ڈیمانڈ کر کے لیے کیسے مکہ والے آگئے کہ اللہ کے رسول ہم آپ پر ایمان تابل آئیں گے کہ آپ صفحہ پہاڑی کو سونے کی بنوا دیں مزدوری بچارے کرتے تھے یاد پھر تجارت کرتے تھے تو سونے کی بنوا دیں پھر ہم ایمان لائیں گے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو ایک ایک بندے کے ایمان لانے کے خاش مانتے ہیں سب کے گھروں میں جا کر منتے کرتے تھے کہ مسلمان ہو جو تو آپ نے اللہ سے ارتعا کر دی کہ اللہ میری قوم سونے کا پاڑ مانگتی ہے تو جبرائیل آگئے اللہ کی محبوب اللہ نے دو اپشن دیئے پہلا اپشن یہ تھا کہ ان کی خاش کے مطابق صبح تک صفحہ پہاڑی سونے کی بن جائے گی اور دوسرا اپشن تھا کہ ان کے لئے توبہ اور رحمت کا دروازہ تا قیامت کھول دیا جائے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا اپشن فوراں چھوڑ دیا کہ نہیں یہ تو نہیں چاہیے مجھے میری امت کے لئے یہ سونا نہیں چاہیے اور دوسرا اپشن آپ نے لے لیا کہ تا قیامت گناہگار توبہ کرتے رہیں اور اللہ کی طرف سے ان کو بخشش ملتی رہیں اللہ کی رحمتیں حاصل ہوتی رہیں تو آپ نے فرمایا یہ دروازہ جب تک سورج مغرب سے تلو نہیں ہوتا تب تک یہ دروازہ کھلا ہوا ہے جب بھی بندہ گناہگار تھک جائے گناہگار ایک تو ہے نا کہ وہ اس کو موقع نہیں مل رہا ایک ہے کہ گناہ کر کر کے تھک بھی جائے تب آ جائے تو یہ شیطان لائین نے قسم کھائی تھی کہ اللہ تیری عزت کی قسم جب تک یہ ابن آدم زندہ ہے میں اس کو چھوڑوں گا نہیں گناہ کراتا رہوں گا تو اللہ نے بھی اپنی تین قسمیں کھا کے کہا تھا کہ مجھے میرے جلال میری عزت میرے بلاند مرتبے کی قسم تو ساری ساری زندگی ان سے گناہ کرائے گا اور میرے بندے نے ایک دفعہ آ کر میرے سامنے جوکے شرمندگی سے ندامہ سے کہا اللہ معاف فرما دے تو میں نے ساری زندگی کے معاف کر دے ماشاءاللہ صرف معافی نہیں کرنے بلکہ فرمایا کہ اللہ ان گناہگاروں کے گناہوں کو بھی نیکیوں میں بدل دیتا ہے تو یہ توبہ اللہ رب العزت کی بہت بڑی نعمت ہے اگر کسی بندے کو اس کا احساس ہو جائے تو یہ جو بھائی پوچھ رہے ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ ان کو یہ احساس ہے یہ بہت بڑی نعمت ہے اس پر بھی اللہ کا شکر ادا کریں کہ ان کو گناہوں کی توبہ کا احساس پیدا ہوگا ہے تو سب سے پہلے ہے کہ شرمندگی کہ مجھ سے یہ ظلم ہو گیا ہے یہ میں نے جرم کر لی اپنے رابع کی نافرمانی کر لی پہلے ندامت اور اگر آنکھوں سے ایک آنسو نکل آیا تو وہ ساری زندگی کی سیانیوں کے دونے کے لیے کافی ہے ایک آنسو صرف اور اس ندامت کے بعد پھر پختہ عظم کہ آئندہ میں یہ گناہ نہیں کروں گا اس پختہ عظم کے ساتھ اپنے رابع کے سامنے دو رکعت نفل پڑھ کے سعیدے میں کہہ دے کہ اللہ مجھے معاف کر دے یہ پکی توبہ ہے لیکن توبہ وہ نانہ ہو جسے وہ کہتے ہیں ٹوٹ جاتی ٹوٹنے کی بھی دو صورتیں ایک ہے کہ انسان نے پورے عظم کے ساتھ پکی توبہ کر لی جیسے اللہ نے کہا نا ایمان والو پکی سچی خالص توبہ کرو کہ اس نے پکی تھی لیکن پھر شیطان غالب آ گیا پھر نفس امارہ غالب آ گیا پھر شہوات غالب آ گئی پھر دوستوں نے عبارہ محول کا اثر ہو گیا پھر ٹوٹ گئی کوئی بات نہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک بندہ جب گناہ کر کے آتا ہے نا تو آ کر کہتا ہے میرے مالک میرے سونے ربہ معاف فرما دے تو اللہ اپنے فرشتوں کو کہتا ہے میرے اس بندے کو دیکھو پتا ہے کہ اس کا ایک مالک ہے وہ گناہوں کی توبہ بھی قبول کرتا ہے بخش بھی دیتا ہے اور اگر کوئی توبہ نہ کرے تو وہ اس پکڑ بھی لیتا ہے مواخذہ بھی کرتا ہے میں نے اپنے بندے کو معاف کر دیا دوسری مرتبہ پھر آ گیا تیسری مرتبہ پھر آ گیا چوتھی مرتبہ پھر آ گیا اور آ کر کہتا ہے اللہ معاف فرما دے گلتی ہوگی تو اللہ پھر کہتا ہے دیکھو میرے بندے کو یقین ہے کہ اس کا ایک رب ہے جو گناہوں کو معاف بھی کرتا ہے اور اس پر بازپرس بھی کرتا ہے تو یہ بندہ معافیاں مانگ رہا ہے تو تم گواہMomہ میں نے اس کو معاف کر دیا یہ سلسلہ چلتا رہے تو چلتا رہے تفیق بھی اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی انایت ہے یہ بھی اللہ کی رحمت دیکھیں نا کہ بندہ کی توفیق ہی نہ ملے اور زندگی ایسے ختم ہو جائے تو کتنا بادنصیب ہے اور دوسری چیز جو میں بیان کرنا چاہ رہا تھا ایک تو یہ ہے کہ گناہ کا احساس ہے کہ میں نے توبہ کرنی ہے تو وہ پکے توبہ کرتا رہے جب تک کرتا رہے گا اللہ معاف کرتا رہتا ہے اور ایک ہے وہ مجرم کہ اللہ نے رات کی اندیرے میں اس کے گناہ پر پردہ ڈالا کسی کو نہیں پتا چلا کہ یہ کیا کاروی کر کے گیا ہے اور صبح کو اٹھ کر اپنے دوستوں کی محفل میں خود ہی بتاتا پھر ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میری امت کے ہر بندے کو معاف کر دیا جائے گا لیکن یہ جو جررت مند یہ باغی ہے نا جو سرعام اعلان کرتا پھرتا اپنے گناہ ہوں گا اس کو معافی نہیں ملے گی جو شوقیہ محفل گرم کرنے کے لیے لوگوں کو بتاتا پھر رہا ہے بقاعدہ کہ میں نے یہ کاروی کی اس کو معافی نہیں تو جرم کے احساس کے ساتھ ندامت کے ساتھ پخت آدم کے ساتھ کے آئندہ میں اس طرف دیکھوں گا بھی نہیں توبہ کر لے تو یہ پکی توبہ ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو توبہ کرنے کے لیے ایک شخص آیا کہنا اللہ ایک صلی اللہ گناہ ہو گیا آپ نے فرما جاؤ وضو کرو اور دو رکت نفل پڑ کے اللہ سے توبہ کر لو تو یہ بہترین انداز ہے اور اگر کسی کا حق مارا ہوا ہے کسی کا آکے چھینہ ہوا ہے حق تلفی کی ہوئی ہے تو اس کے حق کو بھی واپس لوٹائے اس سے بھی معذرت کرے اور پھر اللہ سے معافی مانگے تو اللہ گناہوں کو بھی نیکیوں میں بدل کے اطاع فرما